حضرت ابو موسیٰ عاشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک شابان کی نصف شب کو اللہ تعالی جللہ شانہو نزولِ اجلال فرماتا ہے جلوہ فراز ہوتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے چند لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اس بابرکت رات کو بھی نہیں بخشے جاتے باقی اللہ تعالی جللہ شانہو اس رات کو تمام گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ ایک رات میں بیدار ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں حضور کو ڈھومنے نکلے تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا عائشہ بے شک آج کی وہ بابرکت رات ہے ان اللہ تعالی ینزلو لیلتا نصف من شابان کہ اللہ تعالی نصف شابان کی رات کو نزول فرماتا ہے الیس سماع الدنیا آسمان دنیا پر فیغفرو لے اکسر من عدد شار غنم قلب بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے قبیلہ بنو قلب عرب میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بھیڑ بکریوں پالتے تھے ان کی بکریوں باقی لوگوں کی بکریوں کی نسبت زیادہ تھیں تو یہ کسرت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے گناہ گاروں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے تو اتنے بڑے قبیلے کی اتنی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا گناہ گاروں کو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کوئی بھی گناہ گار اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا سارے گناہ گار بخشے جائے ہیں حضرت سیدنا علی المتظر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مولا کائنات فرماتے ہیں رسول کریم نے اشارت فرمایا اذا کانت لیلت نصف من شابان حضور نے اشارت فرمایا جب شابان کے نصف کی رات آئے فَقُومُ لَيْلَهَا وَسُومُ نَحَارَهَا تو ذاتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ شَمْسِ الٰى سَمَائِ الدُنْيَا اللہ تعالی جللہ شہدہو نزولِ اجلال فرماتا ہے غُرُوبِ شمس کے ساتھی پہلِ آسمان پر فَيَقُولُ اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں عَلَى مُسْتَغْزِكُن فَأَرْزُقَهُ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں عَلَى مُبْتَلًا فَوَافِيَهُ ہے کوئی مسئیبت میں فسا ہوا میں اس کی مسئیبت دور کر دوں عَلَى قَزَا عَلَى قَزَا حَتَّى يَطْنَا الْفَجْرَ ہے کوئی اس مسئیبت میں فسا ہوا ہے کوئی اس ضرورت کا حامل تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے طلوع فجر تک اس رات کو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہو تو دستِ طلب داراز کرے میں اس کی چھولی خیرات سے برکات سے انواز سے رحمتوں سے بھر دوں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں تو اس کی رحمتیں خاص طور پہ شبِ برات کو آوازیں دیتی ہیں اور بندوں کو پکارتی ہیں کہ کوئی رحمتوں کا طالب ہو کوئی کرم نوازیوں کا سوالی ہو کوئی میری دہلیس پہ ہاتھ پھیلا کے مانگنے والا ہو کوئی دستِ طلب داراز کرنے والا ہو میں اس کی جھولی بھر دوں اور اس کے دامن کو مالا مال کر دوں تو لیلت الشابان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پہ نزول کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کا خاص کرم ہوتا ہے